اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کریٹیور میلیلہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست رجل شیئر کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی تب آئیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکے جی تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بیک ہی سبسی جو کہ بہت ہی اچھی اور زبردست تیسٹی سی بنتی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے بے تازے تازے پیش آج کل تو بہت زیادہ ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے بیک کو اچھی طرح سے ساف کر کے دھوکے اور پھر چھوٹے چھوٹے پیچس میں کٹ لیا ہے اور اسے دھونے کے لئے بہت میند کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں میٹی لگا دیتے ہیں خود سے تاکہ یہ بزن میں تھوڑا سا بھاری ہو جائے اور پھر ہم نے تھوڑا سا سا بوائل کر لیا ہے پیاز کے بعد ہم نے آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں لیا لیں گے پیاز پیاز کو ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم اسے زیادہ کریں گے تو پھر سالن کا کلر جو ہوا تو ڈارک ہو جاتا ہے اور ڈارک کلر تو بلکل بھی مجھے پسند نہیں ہے تو اس بات کا اپنی خیال رکھنا ہے کہ اگر پیاز آپ زیادہ براؤن کریں گے تو سالن کا کلر بلکل بھی ڈارک ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں لائیں گے پیاز میں تھوڑا سا کسوری میتھی جو کہ بہت ہی ٹیسٹ میں زبردست ہوتا ہے اسے پیاز میں ڈالنے سے سالن میں بہت اچھی سی خوشبو ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تھوڑا سا دیکھیں ہم نے لائٹ براؤن کر لیا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے بے جو کہ ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے اور تھوڑا سا گرم پانی میں اسے بوائل کر کے اسے رکھ دیا تھا ہم نے اب ہم اسے بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ تو دوستو بے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اس لیے ہم اسے تھوڑا سا ہم نے پہلے سے اسے بوائل کر لیا تھا اور پھر اسے ہم نے اچھی طرح سے بھون کے مسالے ڈال کے پھر اسے ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے تو ایسے یہ تیار نہیں ہوگا پھر ہم نے اس میں پیاس کے بعد ٹیمارٹر ڈالے ہیں ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا اور مزید بھونیں گے تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور پھر ہر نیو ریسپی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک نمک حضب زائقہ آپ ڈال سکتے ہیں اور پھر ہلڈی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے لالپیش پاورٹر اور پھر دھنیا پاورٹر اس میں ڈالیں گے ہم اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اسی جیس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا دوستو اگر آپ ریسپی کو ایسے ہی بنائیں گے تو یہ بہت مزیدہ بنائیں گی کیونکہ ہر کوئی اپنی طرح ہی بڑھاتا ہے تو یہ ہماری ریسپی ہے تو ہم نے الگ ٹائپ سے تھوڑی سی بنائی ہے آپ بھی ایسی ہی اسے فالو کرنا مسائلیں ڈالنے کے بعد ہم اسے بھونیں گے اچھی طرح سے تھوڑی سی مسائلیں اس میں مکس ہو جائیں گے پھر ہم اسے ڈالیں گے پریشر ککر میں اور پھر ہم اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے پریشر ککر بند کر دیں گے اور پھر اسے تو پانچ منٹ ہی لگیں گے اور ہمارا سالنٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ دوستو ٹائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ میں بھی لیکن لازمی دبائیں اور ہر نئی ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہی ہمارا چینل کامیاب ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی ویڈیو کے ساتھ